بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینیلیٹی کا پچھلے دو دن سے پھر فیض حمید جنرل فیض حمید وہ زیر بحث ہیں دھڑا دھڑ ان کے اوپر یہ کہہ لیجئے کہ کمنٹ پاس کیا جا رہا ہے کہ ان کی زبردست انٹری سیاست میں آگئے پی ٹی آئی جائن کر لی یہ ایسے نہیں ہے فیض حمید بحث کا موضوع بن چکا اور اس کے اوپر تنقید کہیں اس کے اوپر انگیوں اٹھ رہی ہیں یہاں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے جنرل فیض حمید کو اس کے گاؤں نے ریٹائمنٹ کے اوپر گاؤں کے لوگوں نے دعوت کی بلایا کہ آپ آئے کیونکہ فیض حمید کا خاندان کونبا وہاں پاپولر ہے اپنے سروس کا دوران بھی وہاں پہ لوگوں کی ضروریات دیکھتے رہے ہیں وہاں پہ ویل فیر کے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اپنے علاقے میں ان کی ساکھ اچھی ہے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں اور وہ نظر آ رہا تھا کہ جب وہ گئے وہاں پہ تو وہاں علاقے کے لوگوں نے ان کی دعوت بغیرہ کی اور پھر اس کے بعد بیٹھے باتچیت تھی جس میں لوگوں نے اٹھ کے تقریریں بھی کی اور کسی نے تقریر کی اور اس میں نے کہا کہ ہماری خواہش تھی اور سوچ تھی کہ آپ چیف عباہ میسٹاپ بنیں لیکن آپ نہیں بنیں یہ اللہ کی رضا اللہ کی مرضی ہمارے لیے آج بھی آپ اتنے ہی محترم ہیں تو اس سے نظر آتا تھا کہ ان کی وہاں پہ بڑی قدر و منزلت ہے عزت ہے اپنے علاقے میں جن لوگوں نے یہ تقریریں کی انہوں نے کہا یہ ہم تو ہمارا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے لیکن بنیادی طور پہ ہم علاقے کے اس علاقے کے اور فیاد حمید صاحب کے گاؤں کے لوگ ہیں سو وہاں پہ پی ایم ایل این کے بھی ہوں گے پی ٹی آئی کا بھی کوئی ہوگا پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے اور وہ سب اپنے علاقے کے آدمی کو دیکھ کے یا ایک مدبر ریٹائر جنرل وہ اس کی قدر کرنے کیونکہ ان کے علاقے سے اٹھ کے وہ ایک مقام تک پہنچا تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں عملی طور پہ داخل ہو گئے کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی سیاسی بیان نہیں دیا انہوں نے جنرل جنرل صاحب نے کوئی وہاں پہ سیاسی بیان نہیں دیا فیض عمید بنیادی طور پہ ایک law abiding اور order کو تسلیم کرنے والا آدمی ہے سو آج جو باتیں نکلنے شروع ہوئیں ان کی بنیاد پہ کئی سارے issues اس کے فیض عمید کے بارے میں کھڑے کر دیئے گئے آج ایک بیان جاری کیا ایک اڈریس کیا میاں جاویل لطیف نے اور انہوں نے کہا یہ فیض عمید یہ ان کو کٹے ریم ہم لائیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں کیونکہ جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جو کہ فیض آباد دھرنے کے بارے میں تھا اس میں یہ کہا گیا کہ دھرنائے انہوں نے کرایا پہلی بات تو یہ کہ فیض حمید نے جو کچھ بھی کیا وہ خود اپنی ذات پہ خود نہیں کر سکتا تھا وہ سب جو کچھ اس کو چیف آباد میں سٹاف حکم دیتا تھا وہ وہی کیا جاتا تھا اور آج بھی جو لوگ آئی ایس آئی میں موجود ہیں وہ کوئی بھی اپنی مرضی سے اپنی خواہر سے اپنے فیصلے سے اٹھ کے کوئی قدم نہیں اٹھاتا ان کو جو انسٹرکشنز ملتی ہیں جو کام کرنے کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں وہ بڑے لا آبائیڈنگ اور کمانڈ کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جس کا جی چاہے منمانی کرے جا کے اس کی پگڑی شال دی اس کو یہ کر دیا ہوگا وہ ایسے نہیں ہے جو انسٹرکشنز ملتی ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں چنانچہ فیض امید کے اوپر کوئی الزام آئیت کرنا وہ تو ایک ریسیونگ اینڈ پہ تھا ایک ایسا آدمی جس کو اوپر سے کمانڈ آرڈر دیتی ہے وہ اس کے مطابق اس نے کام کرنا تھا اور انٹیلیجنس ادارے اسی طرح کرتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ فیض امید کے دھرنے کا جب وہ اس کو اوپر الزام لگایا کہ فیض آباد کا دھرنہ اس نے کرایا تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کیا تو فیض امید کو تو سمجھ نہیں انہوں نے یا کسی کو بھی جو نجر باجبہ یا فیض امید کوئی بھی شخص پیشی نہیں ہوا ان کو بڑائے نہیں انہوں نے کہ وہ پوچھتے اور وہ بتاتے کہ کس نے کیا اب یہ مقدمہ چلانے چاہتے ہیں یہ چلا نہیں سکتے کیونکہ سٹانس تو وہی ہے کہ فیض امید کو اوپر سے حکم ملے اگر یہ بات ہو کال امران خان کی حکومت آئے اور آج جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سروس میں ان کے اوپر عظامات ہیں کہ جی آپ نے آزن سباتی کو یہ کیا فرانا کو تو بہو لازمی بات ہے کہ کال امران خان ان کو کہ اچھا ٹھیک ہے جی ہم ان پر مقدمے چلاتے ہیں تو یہ اس طرح تو وہ نہیں چلتا کام کہ صحیح یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے یہ انسٹرکشنز بھی ملتی ہیں اور پلٹیکل گورنمنٹ کی مرضی شامل ہوتی ہے وہ یوں کہ آج مثلاً امران خان کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہے آزم سواتی کا یہ ہے تو ساری سیول مشینڈی استعمال ہو رہی ہے کیونکہ آرمی کا کوئی بندہ نہیں ہے اور سیول مشینڈی جو ہے وہ لازمان جو آج حکومت ہے اس کی مرضی سے استعمال ہو رہی ہے اگر آج رانہ سناللہ ٹیلی فون کر کے کہہ دے کہ بھئی کوئی آپ نے کسی کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرنی تو جا کے کوئی بھی نہیں کروا سکتا ہے یا اگر وہ کہہ دے کہ جناب یہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتیں اگر آپ ایف آئی آر درج ہوئی ہے کسی کو پگڑا ہے تو پگڑے رکھیں وہ عدالت میں جاتا ہے زمانت ہوتی ہے ہونے دیں تو کوئی روک سکتا ہے سیول گورنمنٹ کو تو نہیں پوچھا جا سکتا ہے لیکن یہ سب اپنے مفادات کے لیے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں بعد میں کہتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں اب فیضاباد کے دھرنے کا بھی یہی قصہ تھا کہ فیضاباد کا دھرنہ فیضاباد میں جو لوگ آ کے بیٹھے تحریک لبیک کے وہ لہور سے چلے اور لہور میں پی ای میل این کی گومنٹ تھی شہباز شریف نے رانہ سناللہ ان کا لاؤ منسٹر تھے انہوں نے کہا جی جائے آپ آپ مانگ رہے ہیں اسطیفہ زائد آمد جو کہ فیڈرل منسٹر ہے لاؤ منسٹر اس کا اسطیفہ مانگ رہے ہیں آپ جائے وہاں پہ جا کے اور اسلام آباد نسٹر پہ مانگیں وہ حمدی دے سکتے یہاں پہ تو وہ آگے یہ ادھر دھرنہ ہو گیا جب وہ دھرنہ کیا اور بیٹھے رہی یہاں پہ تو شاید خانکان عباسی پرائم نسٹر اس وقت تھے انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ جناب یہ دھرنہ اٹھوائیں شاکت صدیقی جو کہ جج سے اس وقت آئی کورٹ کے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ دھرنے کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے پولس ڈنڈے لے کے گئی پولس کو دھرنے والوں نے دبا کے مارا پولس والے ایک دو مارے بھی گئے تو جنرل باجوہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو دھرنے میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو پولس اٹھانے کے لیے لے کے گئی پولس نے جا کے ایکشن کیا ایک ہزار پولس والے آپ نے بھیجے وہاں دھرنے میں بیٹھے ہوئے دس ہزار انہوں نے مارا ان کو ہتھیار آپ عدالت کہہ رہی ہے کہ لے کے نہیں جانے ویپنز نہیں لے کے جانے تو پولس والوں کے پاس تو ڈنڈا ہے ہمارے پاس تو ڈنڈا بھی نہیں فوج جائے گی تو تھیاری لے کے جائے گی آپ اپنے ویپنز لے کے جائیں گے ڈنڈا تو نہیں لے ڈنڈا تو ہے ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہمارے یا تو پھر ہمیں ویپنز کی اجازت ہو تو ہم جائیں گے جا کے پھر گولی بھی چلے گی لوگ بھی ہٹا دیے جائیں گے آپ اس کی فکر نہ کریں لیکن چونکہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے پابندی لگائی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ آئی ایس آئی کو حکم دیں کہ وہ ان سے مذاکرات کر کے تو ان کو ختم کریں چنانچہ یہ حکم نامہ جو تھا یہ فیض امید کو اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو اور فیض امید کو بلا کے تو پرائم نیسٹر نے یہ ہدایات دی جو ایگریمنٹ تیپ آیا اس وقت ایگریمنٹ نیکوشیٹ ہوا اور حسن اقبال منیسٹر تھے اس وقت غالباً وزیر داخلہ تھے رات تین بجے فیض امید وہ ایگریمنٹ جو بنا کے انہوں نے دیا وہ لے کے حسن اقبال کے گھر گئے کہ جس کو اپروف کریں یہ شرائط ہیں جس پہ ہم نے ان کو راضی کیا ہے حسن اقبال نے ٹیلی فون کے اوپر شاہد خاکہ آن آباسی جو کہ پرائم نیسٹر تھے ان کو ٹیلی فون کر کے وہ شرائط اور چیزیں بتائیں اور انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ان کو دست کیا دیں اب جب یہ مخالف ہیں اس کے فیض امید کے تو یہ کہانیاں بنا رہے ہیں کہ جناب ہم وہ درنا انہوں نے کرا ہے تب بھئی درنا اگر اس میں سپریم کورڈ نے کوئی اس پہ بات کی بھی ہے تو سپریم کورڈ نے کوئی سزا نہیں دی جب سزا کا وقت آئے تو وہ ان کو سنیں گے بلا آگے وہ اپنی کہانی بتائیں گے تو یہ سب کچھ حقیقتاً شاہد خاکہ آباسی جو پرائم نیسٹر تھے ان کی مرضی ان کے آرڈرز پہ بوا لیکن الزام میں در تو یہ ہے کہ اس وقت چونکہ حکومت ہے فیض امید جو پی ایم ایل ایم پی ڈی ایم کی اور فیض امید کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے قریب ہے تو وہ ہر طرف سے ٹاگٹ کیا جا رہا ہے جبکہ فیض امید کا اس سے پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل ایم کسی بھی کام میں اس کا ڈریکٹ واسطہ نہیں اس کو جو ہدایت بھی نہیں اس میں وہ کیا اور یہ کل وہ پی ٹی آئی کو جائن کر لیتے ہیں دو سال بعد یا کسی اور کو یہ ان کی اپنی مرضی ہے ہم سب بغزاد ہیں اس معاملے میں لیکن یہ کہنا کہ سروس میں بیٹھا ہوا آدمی مجھے وہ آرڈرز کے پر چلتا ہے اور یہ آرڈرز درنے والے اس کو شاہد خاکار آباسی میں ان کو دیئے تھے تو میں نے کہا کہ یہ اس معاملے میں وہ تو بچارہ دو سال کے لیے چپ ہے وہ بولنی سکے گا فیض امید تو میں اپنے نالج کے تحت یہ وضاحت دے دوں اب تک کے لیے اتنہ ہی افواج پاکستان زندبات پاکستان پائندبات